موسیقی یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ہمارے چینل کو لائک کرنے کا سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ آج ہم بہت سی ایسی لکیریں آپ کو دوبارہ بنا بنا کر بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے سمجھ میں ہیں کیونکہ ایک لکیر کے دوکھے میں آپ دوسری لکیر کو بھی وہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی ایسی ہے تو ایسا نہیں ہے دیکھیں ہر لکیر ہاتھ کی الگ ہے اور ہر لکیر کے قسم الگ ہے ہر لکیر کے مہنی الگ ہیں مہنی کیسے الگ ہیں پہلے تو میں آپ کو بنا کر بتاؤں گا آپ اس کو دیکھے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا مثال کے طور پر یہ زندگی کی لکیر ہے اگر اتنی سی ہے تو آپ یہ سمجھ لو کہ میری زندگی چھوٹی ہے تو ایسا نہیں ہے باریک لکیر اگر اتنی ہے تو یہ سمجھیں ستر یا اسی ورس کی زندگی کیا اشارہ دیتی ہے باریک لکیر اور اگر پہلے لکیر پہلے لکیر اتنی بھی ہے یہ جس سے پہلے میں بنا کر بھی آپ کو بتا رہا ہوں پہلے لکیر اگر اتنی بھی ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ کم سے کم عمر کی علامت ہے کیونکہ پہلی ہوئی ہے ہے بڑی یہ نہیں کہ چھوٹی سے لکیر ہے بڑی لکیر ہے لیکن کہہ کہ پہلے ہوئی ہے پہلے ہوئی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جتنی یہ پہلے ہوگی اتنی زندگی کم ہوگی اور جتنی باریک اور صاف ہوگی اتنی ہی لمبی ایج ہوگی اگر باریک اور صاف لکیر یہاں تک آتی ہے تو یہ سمجھیں کہ بہت بڑی زندگی کی علامت ہے باقی زندگی موت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب موت ہوگی کیا ہوگا لیکن لکیروں کے حساب سے جو چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے اب ایک دماغ کی جو لکیر ہے وہ یہ ہے ایک دماغ کی لکیر جانا وہ یہ ہے جنہی یہ زندگی کی لکیر سے ہٹی ہوئی ہے کچھ فاصلے سے ہے اور سیدھی ہے یہ اچھی دماغی سلائیت کی علامت ہے اور ایک لکیر یہ ہے دماغ کی اس طرح کی لکیر ہے اگر کسی کے دماغ کی لکیر اس طرح سے جس طرح سے میں نے بنائی ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ وعدہ ضرور کر لیتے ہیں لیکن پورا کبھی نہیں کر سکتے وعدہ ضرور کرتے ہیں پورا نہیں کر سکتے اور اسی طرح اگر یہ دماغ کی لکیر پوری گولائی میں کلائی کی طرف جاری ہے تو یہ سمجھیں کہ ایسے لوگ تصور اور خیالات کی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں عملی اقدام کا ان کو پتہ نہیں ہوتا دوسری اگر دل کی لکیر یہاں سے یہ چل رہی ہے اور دل کی لکیر یہاں تک آ رہی ہے یہاں تک آ رہی ہے تو یہ بہت ہی اچھی علامت ہے اور یہی دل کی لکیر اگر مثال کے طور پر میں آپ کو اس کا واضح بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اگر دل کی لکیر اس سے جنہی اسے شاخیں بنا رہی ہیں اور چھوٹی سی لکیر ہے تو یہ سمجھو کہ اور لکیر چھوٹی سی بھی ہے اور یہ کمزور بھی ہے تو یہ سمجھیں کہ ایسے لوگ احساس ہوتی ہیں اور جو یہ شاخیں نکل رہی ہیں تو ایسے لوگ جنہی آج آپ کو پسند کر سکتے ہیں کل کسی اور کو پسند کرنے لگ جائیں گے پرسوں کسی اور کو پسند کرنے لگ جائیں گے ان میں یہ چیز ہوتی ہے تو اس سے بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹ ہو رہا تھا تو میں نے وہ لکیروں کو کلیر کر کے جنہی سمجھا دیا کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسے پھر بات آگئی اب شادی کی لکیر کیا اب شادی کی لکیر کچھ ہاتھوں میں یوں ہے یوں ہلکا سا کھم کھا رہی ہے یہ اچھی شادی کی لکیر کی علامت ہے سمجھیں اچھی شادی کی لکیر اور ایک لکیر یہ ہے شادی کی کہ یہ اس کی طرف آ رہی ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی ٹیچ ہو گئی اس کے ساتھ دل کی لکیر کے ساتھ اگر مرد کے ہاتھ میں ہیں مرد کے ہاتھ میں ہیں تو اس کی زندگی اس کی بیوی سے زیادہ ہوگی اگر بیوی کے ہاتھ میں ہیں تو بیوی کی زندگی شہر کی زندگی سے زیادہ ہوگی یعنی شہر کے ہاتھ میں ہیں تو بیوی سے زیادہ ہوگی اگر بیوی کے آت میں ہے تو شورت سے زیادہ ہوگی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایک اگر خالی اس طرح والکہ سا اشارہ دے رہی ہے تو یہ محبت یعنی دل سے پسند کرنے والے لوگ یہ وہ لوگ دل سے کسی کو پسند کرتے ہیں یا ان کو کوئی اچھا لگتا ہے یہ وہ علامت ہے یہ بھی دو علامت ہے میں نے بنا کر آپ کو بتا دی اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے پھر بھی اگر آپ کی سمجھ نہ آئے تو آپ بار بار پوچھ سکتے ہیں کوئی اس میں حرج نہیں لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ آپ یوٹیوب پہ سوال نہ کیا کریں آپ نے جو بھی سوال کرنا ہے ورڈس اپ سکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس پہ کریں اور یوٹیوب کے ذریعے آپ کوئی جواب ملے گا ٹھیک ہے اور ایک بات اور جو یاد رکھنے والی ہے کچھ لوگوں نے یہ آوائیں اڑائی ہیں کئی لوگوں نے مجھے فون کر کے بتایا ہے کہ آپ جو سوالوں کا جواب دیتے ہو تو اس کے پیسے لیتے ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہم ایک سوال جو آپ کرتی ہیں یا آپ کرتے ہیں ایک سوال اس کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا اس کا کوئی چارج نہیں ہوتا ہاں اگر آپ کو پورا حد دکھانا ہے تو پھر ہماری بھی مزدوری ہے لیکن ایک سوال جو آپ کریں کہ وہ مفت ہے چاہے یہاں کریں چاہے کسی اور جگہ میں میں لکھ رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں تو وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سوال ایک کریں اور اچھا کریں اور کریں ورس اپ پہ ٹھیک ہے ورس اپ پہ کال نہ کریں کہ آپ کال کریں کہ بھی ایسا ہو نہیں نہیں کال نہیں کریں تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال اور جواب کا سلسلہ شہناز نے سوال کیا سانگلہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی اور خوشیوں کی کوئی علامت ہے یا نہیں آپ کے عاد میں بلکل علامت موجود ہے شادی کی بھی ہے اور محبت یا لنگ کی بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے عاد میں سفر کی لکیریں بھی موجود ہیں محمد حیدر حسن زیدی نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے حالات بہت زیادہ ویگ ہو چکے ہیں بہت زیادہ پریشانی میں ہوں یہ بتائیں کہ میرے حالات بہتر ہوں گے یا نہیں کیونکہ بلکل جنہی سب کچھ ختم ہو چکا ہے بہت زیادہ پریشان ہوں نیا سال آپ کی بہتری کا سال ہوگا برحال آپ کوشش کریں کوشش کریں کہ اگر نادے علی اگر آپ پڑھ سکیں تو اس کا روز کا معمول بنائیں نہیں تو ریکارڈ کیا ہوا سننا چاہیں تو اس کو سن بھی سکتے ہیں انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی اور کوشش کریں کہ گھر میں ایک پاؤ سفید چاول لے کر ان کو عبال لیں عبال کے ان میں تھوڑی سی چینی مکس کر کے چونٹیوں کو یا پرندوں کو ڈالیں تاکہ آپ کے رزق کے دروازے جو نہ اللہ کی رحمت سے کھل جائیں ہانا عیاض نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی امیر سے ہوگی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی شادی جو ہے وہ جنہی تقریباً پسند کی ہوگی اور شادی کی لکیر میں جنہی ٹوٹ پوٹ بھی ہے کچھ حرصے کے لئے الہدگی ہوگی اس کے بعد پھر ایک پیرٹ جنہی اور بن رہا ہے وہ محبت یا لینگ یا تعلق کا پیرٹ ہے اور وہ پیرٹ بھی جنہی دیرپا اور مضبوط ہے اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی بڑی اندہ اور بہت زیادہ اچھی لکیر ہیں رباب نے سوال کیا کراچی سے کہ میری شادیاں کتنی ہوں گی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی دو لکیریں ہیں اور آپ نے پوچھا کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی پرابلم تو ظاہرے ہوگی جب شادی کی دو لکیریں ہاتھ میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نے ایک میں کوئی معاملہ ہوگا پریشانی ہوگی تو پھر دوسری شادی ہوگی باقی آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے اچھا اور بہتر ہے سرعیہ نے سوال کہ انڈیا سے کہ میں دس سال سے بیمار ہوں اور بہت علاج کروایا بہت کچھ کروایا لیکن میڈیکل اگر کرواتی ہوں تو اس میں بھی کچھ نہیں آتا یہ بتائیں کہ مجھے شفاہ ملے گی یا نہیں ملے گی بلکل اللہ کے فضل سے شفاہ ملے گی اور بہتری بھی ہوگی اور اب آپ کی لکیریں اللہ کے فضل سے بہتری قسم جانا شروع ہیں انشاءاللہ والعزیز آنے والا نیا سال جانا وہ آپ کے لئے خوشخبریاں لے کر آئے گا رابیہ نصیر نے سوال کیا لاور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کتنی اولادیں ہیں میں اپنا اور اپنے شہر کا ہاتھ بھیج رہی ہوں جواب مجھے دیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی موجودہ وقت میں دو لکیریں موجود ہیں اور آگے چل کر مزید لکیریں بن سکتی ہیں دوسری بات کہ کب ہوگی تو باقی آپ کے ہاتھ میں جو اولادوں کی لکیریں ہیں گہری اور شوق ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فضل سے جلد خوشکوری ملنے کا امکان ہے فرہ نے سوال کیا سیالکورٹ سے کہ میرا جس کے ساتھ لینک تھا یہ محبت تھی وہ کچھ دنوں سے مجھ سے ناراض ہے آپ یہ بتائیں کہ وہ مجھ سے بات کرے گا یا نہیں کرے گا دیکھیں فرہ صاحبہ آپ کے ہاتھ میں یا کسی بھی ہاتھ میں ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہم یہ بتائیں کہ فلانا ناراض شخص آپ سے بات کرے گا یا نہیں کرے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے باقی آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس میں بھی رکاوٹ ہے محبت یا دیگر جو معاملات ہیں اس میں بھی کافی پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کر لیں اسی میں آپ کی بہتری ہے اور اسی میں آپ کی کامیاری ہے ریشم شیخ نے سوال کیا ہے نواب شاہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لب میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی یہ بتائیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی اور بہتر رہے گی محمد انور نے سوال کہ سعودی عرب سے کہ میں کافی بیمار ہوں یہ بتاؤں کہ مجھے سہتیابی ہوگی یا نہیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے جو دل کی لکیر ہے اور جو دماغ کی لکیر ہے یہ کمزور ہیں اس کے لئے آپ کوشش کریں کہ سور فاتحہ سو بار پڑھ کے پانی پر دم کریں اور اس پانی کا استعمال کیا کریں اللہ تعالی آپ کو شفا دے گا اور اس کے علاوہ سور فاتحہ پابندی سے سو بار روز کا معمول بنائیں انشاءاللہ شفا ہوگی اور بہتری ہوگی انم علی نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے ہاتھ میں جو پہلے کراس تھا اب فش کا سین بن رہا ہے یہ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے فش کا سین آپ کے ہاتھ میں جو ہے بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے اور انشاءاللہ کامیابی آپ کو بہت جد ملے گی بارال جو ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ لکینیں جنہی الجنوں کا شکار ہیں کیونکہ کچھ اندرونی اور بیرونی مخالفتیں جو نہا وہ آپ کی بہت زیادہ چلنی اس کے وئی سے معاملات ہیں باقی فش کا سین آپ کی زندگی میں انقلاب لائے گا عثمان نے سوال کے پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں عثمان بھئی اللہ کا فضل سے آپ کی قسمت میں اولاد بھی ہے اور آپ کی قسمت میں کامیابی کی یعنی یہ سمجھیں کہ دو سے تین لکیریں بھی موجود ہیں اللہ کا فضل سے آنے والا وقت آپ کے لئے بہت بہتر اور بہت اچھا رہے گا عابدہ کلسوم نے سوال کیا ہے سید پر لاہور سے کہ میرے ساتھ شادی کے معاملات میں بہت بڑی پریشانیاں ہیں اور ابھی جو موجودہ شادی ہے اس میں مجھے پریشانی لگتی ہے بس ایسا کچھ ہو جائے کہ میری یہ شادی نہ ٹوٹے کیونکہ میں پہلے بہت تکلیفی اور بہت عذیت برداشت کر چکی ہوں اب مجھ میں ہمت نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ نے کیا کہ آپ مسلمان ہوئی اور آپ جنی مسلمان کے گھر میں بیائی گئی اور اس کے لئے آپ کوشش سب سے پیدا یہ کریں کہ آپ جنہ سورہ اخلاص سورہ کوثر اس کو پڑھیں اگر یہ آپ کو نہیں آتی تو آپ اس کی ریکارڈنگ سے ان کو سنیں اور سیکھیں اور پڑھیں انشاءاللہ بہتری ہوگی کیونکہ آپ کی زندگی کی لکیر جو ہے جو گزشتہ پیرڈ سے چل رہی ہے اب تک تمام کی تمام مشکلوں میں ہے جنی الجنوں میں ہیں اور جس طرح سے آپ وقت گزار رہی ہیں یہ حمد ہے قوت ہے کہ آپ جنہیں وقت گزار رہی ہیں ورنہ یقین کریں کہ اس طرح کا وقت بہت مشکل سے گزرتا ہے بارالہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں تو بہت تغفار کریں اور جتنا ہو سکتا یہ جو میں نے وظیفہ آپ کو بتایا اس کو پابندی سے پڑھیں انشاءاللہ اللہ پہ سب معاملات چھوڑ دیں آپ حق پر ہیں انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں اور بہتر ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں ملتے ہیں اگلے پرگرام تب تک کے لئے اللہ حافظ